السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں لمنت سے بات کرنی ہوں اور مجھے کافی زیادہ یعنی کہ احساس ہے جو دعا زہرہ ہیں جس طرح سے وہ ان کو قرنیپ کیا گیا ہے اور جس طرح ان کے والدین ہیں میرا جو سبجیکٹ وہ یہ ہے ان بے حس لوگوں کے لیے ہیں ان بے ضمیر لوگوں کے لیے ہیں جن کو خدا سے ڈر نہیں لگتا نہ ان کو قیامت یاد ہے یاد نہیں ہے نہ انہیں قیامت کا روز یاد ہے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے اور ان کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کے ساتھ اللہوں کی شرم ہے سب کچھ ختم ہو گئی ہے یہ نہیں پتا ایک ماسوم بچی کہ ماں والدین کی دل سے وہ چاہے مو سے گالیاں نہ تھے انہیں کچھ نہ کہلے لیکن دل سے جو آئیں ان کے نکل رہی ہیں وہ تو بہت دور تک جائیں گی اللہ تک پہنچ رہی ہیں ان کی دعائیں وہ ماسوم بچی پتنے کس حالت میں ہیں کس پریقے سے ہیں اس کا اپنی ہمیں علم ہے لیکن وہ بچی بھی اگر پریشان ہے تو اس کی بھی تو ان بہیس اور جہنمی لوگوں سے میری تفخواست ہے کہ براہ مہربانی اس بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیں کس طرح سے ان کی مار تر اپنی ہیں ان کی والی ساکھ تر اپنے ہیں انہوں نے سب کوئی چھوڑ چھارکے صفیہ کی فکر ہے کہ اپنی بچی کو دیکھ لوں اپنی کی آواز سن لوں ارے بھئی اگر شادی ہو بھی گئی ہے تو چار لوگوں کے بیچ میں آپ ان کو بٹھائیں والد کو ان سے باب تو کریں ان کو سامنے تو بٹھائیں بچی تو دکھا دیں ان کو کیونکہ بچی زندہ ہے اور کس حالت میں ہیں کس طرح کے لوگ ہیں سب کی بہیسی پر بہتحران ہوں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں آپ کی نوازیاں پوتیاں جو بھی خندان میں ہیں آپ کا کیا درہ ان کو نبتانا پڑے گا ان کو بھگتنا پڑے گا جو کچھ آپ اس ماسوں بچے اور اس کے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کے بہیسی کل آپ کی بیٹیوں کو تو شاید موقع بھی نہ دیں شاید آپ کے سامنے ان کے ساتھ زنا کیا جائے جس طرح کیا بغرتی آپ نے کیا کسی بھی ادارے میں کہیں بھی جائے بغیر آئی ڈی کے آپ کو نکاح کیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے داخلہ تک اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوتا آپ کس طرح کے بہیس و بغرت لوگ ہیں جن کے حیاء اور شرم ختم ہو چکی ہے جن کو اللہ سے ڈر لگنا شروع ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں بادشاہی اور دادا گیری کر رہے ہیں تو کیا آپ قیامت کے دن قیامت کے دن جہنم کی آگ آپ لوگوں کو جلائے گی جو آپ کے بھیجے سروں پر آپ کو مارے جائیں گے اور پھر آگ میں آپ کو دوبارہ آپ کو مار مار کے اندر آپ کے کھوپڑیوں کو جس سے آپ گندی سوچ رکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیسے سب کو یہ آپ نے تو اپنی بغرتی اپنی بے شرمی اپنی بدلہ حاسی اور اپنی بغرتی کے حساب سے آپ نے تو اپنی ساتھ پشتوں کو تباہ کر دیا ہے کل تک آپ کے جو بچے ہیں کل بڑے ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس سکون سے رہیں گے یہ جو ماسوں والدائیں ہیں جن کی دل کی آہیں ہیں وہ جو ماں راتوں کو جاگ جاگ کے روتی ہے اور جو وہ بچے یہ بچیاں جو بہن کو یاد کرتی ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے جو حرکت کی ہے کہ ان کے بددعائیں آپ کو کبھی بھی مرنے کے بعد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ خیامت کے دین اتنی عزا دے گا اتنی عزا دے گا آپ اس وقت شادیات کریں گے توبہ کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے لیکن اس سے بعد آپ پہ کوئی چانس نہیں ہوگا آپ کیا کر سکتے ہیں بے غرط لوگوں آپ کی بیٹیاں آپ کی بہنیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی بددعائی ہے میں بھی ایک سیدانی ہوں کہ انشاءاللہ ان کے عزتیں آپ کے سامنے بے عزت ہوں گی حالاکہ کیا دھر آپ کا ہے بہتنا ان کو پڑے گا شاید آپ کی اخل میں کوئی بات آجائے کچھ آپ میں کوئی خیرت آجائے کہ آپ لوگ کسی طرح اس بچی معصوم کو چھوڑ دو اس معصوم کو چھوڑ دو اس کی بددعائی مت لو اس کے والدین کے بددعائی مت لو تم لوگوں نے تو مسلمانوں کا نام برباد کر دیا ہر جگہ تم لوگ اتنے گندے سمجھے جاتے تم نے اتنا امپریشن گندہ چھوڑا ہوا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو خدا کے واسے اس معصوم بچی کو چھوڑ دو ابھی بھی تم عذیت اس کی عذاب سے بچ سکتے ہو قیامت کے عذاب سے اور خدا کے قحر سے بچ سکتے ہو تو کرو اور ان معصوم بچی کو چھوڑ دو اور اس کی عزت اس کے والدین کے دو حالانکہ تم نے تو اس بچی کی بھی ساتھ پشتے برباد کر دی اس بچی کی کہاں بچی کی بہنوں کی شادیاں ہونا ان کی داخلیں ہونا ان کا معاشر میں اٹھنا بیٹھنا کتنا مشکل کر دیا تم لوگوں نے لیکن انشاءاللہ تعالی تمہیں لوگ بھی اسی طرح برباد ہوگے کسی کی معصوم بچی کو اور میں بھی اس بچی کو اگر وہ میرا میسیج سنے تو میں اس کو کہوں کہ بیٹے ماں باپ سے زیادہ کوئی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتا آپ کو کس چیز کی کمی تھی کیا تھا آپ کو جو آپ اپنے والدین کو نافرمانی کر کے چلی گئیں کچھ تو اپنے والدیت کو بتایا ہوتا جو اب ان پر الزام لگا رہی ہیں جو آپ کے دوست کی طرح ہیں آپ کی والدہ تھی آپ ان کو تو بتاتی کمسکم کچھ تو بتاتی کمسکم جانے سے بہل خبردار تو ہوتے اور آپ کو بچا لیتے اب پتہ چل رہا ہوگا آپ کو بھی کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے والدین سے دور ہونے کا نتیجہ اور یہ میسیج ہر اس بچی کے لیے ہیں جو اس خسین کے حرکت تمہیں پسنا چاہتی ہیں اور میں ان والدین سے بھی التجا کرتے ہیں خدا کے واسے اپنی بچیوں سے آپ نظر تو ان پر رکھ نہیں سکتے یہ موبائل یہ ٹیبلٹ سب لے لیں حضبِ ضرورت جب انہوں اس ضرورت پر اپنے سامنے بٹھائیں اپنے سامنے ایک گھنٹے دو پھنٹے لیکن ان کو یہ ٹیبلٹ اور موبائل دیکھیں کونے خدروں میں مت چھپنے دیں کہ کونے میں امم ہم کام کر رہے ہیں اببہ ہم کام کر رہے ہیں ڈیڈ ہم کام کر رہے ہیں اس سول کو ختم نہیں کریں پلیز اپنے بچوں کی فاضت کریں اپنے بچوں کا خیال کریں پیار اپنی جگہ لیکن کہتے ہیں کہ دیکھو شہر کی نگاہ سے تو وہ والی حساب کتاب ہونا چاہیے پیار اپنے دل میں ہونا چاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اب جب آزاد چھوڑیں گے تو بچے تو پھر یہی کریں گے اب وہ ان میں اتنی خلطہ ہوتی نہیں یہ معصومیت ہو جو بھی جس قسم کے لوگ جو دنیا میں بیڑی ہیں وہ ان کو بچوں کو بھڑکا دیتے ہیں خدا کے ویسے بے ہی غیرت بے شرم لوگوں اپنے آنکھیں کھولو اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہارے سامنے ان کے ساتھ ذنا کیا جائے اور تم کچھ بھی نہ کر سکتے السلام علیکم میں پنجابی بول سکتی ہیں میں نے ارد بولنی نہیں چھیکان دی ہے میں یوکے دو چاڑے لنگال کھانی پہیا جی دن کڑی کرو اگواہ ہوئی سی اس زندہ ہی میں کیس تک نہیں پہیا تمہوں بہت زیادہ دکھے میں اپنی نمازان دے بچے اس کڑی بسیانی دوا کی تھی کہ اپنے ماں پیونو مل جائے منو دے ماں پیونو مل جائے منو دے ماں پیونو دے بہتر سند ہے وہاں پیونو سچ بول دا پیا وہاں پیونو چوٹ نہیں بول دا پیا لیکن کڑی دو تے ظلم ہوندہ پیا یہاں ہویا ہی ہے تے ہوندہ وی پیا ایک سکت پوائنٹ ہے کہ ایدے پیونو اتھے جانا چھے جن نیوی جلدی ہو سکتے نے جان جا کے اپنی تینوں تلاش کروں اپنی تینوں تونڈن اینو ہوئے کہ کڑی دلاش ملے تو اگر کہہ دن کہ کڑی نے سورسائیڈ کر لیا ایس وقت کڑی کتھے ہوئے میں روز اپنا یوٹیوب آن کا کتاک نہیں ہے کہ شاید کڑی نظر آجائے مل جائے پتہ لگ جائے کسی نے ہوئی نہیں پتہ کہ کڑی کتھے ہوئے دوسرا میں کہنا چاہتے ہیں پورے پاکستان بیچے ایک ہی وکیل رہ گیا ہے ایس وکیل نو ڈبل نوی ٹریپل چشمہ لگنا چاہید ہے جنہا کوری منڈے دے کادو تو یا انہ جی شکلہ تو انہیں اندازانیہ لازتک ہے کہ انہ دی عمر کیا ساڑی لان چوٹ بول دا پیا چوٹھا بیاں دیں دا پیا ای منڈا بائی سال دا لگ دے کڑی انگل دوں منڈا بائی سال دا لگ دے صرف وکیل سانو دا ساگ دے صرف پیسے والے انسان اپنا ایمان اینا ویچھا دے کہ کسی دی جان دے کوئی عمل نہیں ہوں دا منو بہت زیادہ اس کوری دے تے وی تر سے کہ ای ڈونٹ نو کوری دا کی حال ہوئے گا زندہ وے ماز گئی ہے گیرے حال ویچے اوٹ لڑکی ہے لڑکی مطلب سمجھ دے اسی ساڑی ایج اینی ہو چکی ہے ساڑے ہم دلہ بچے بھی نیتے اسی کلیاں بار جانے ہیں ڈالنے ہیں ساڑے دل در خوف ہند ہے تو بچے دا کی حال ہوئے گا انہوں نے کس حال ہے تیچھ رکھا گا اگر کوئی عزت دار ہان دا او منڈا ہون دا تے او دی ماں او دا کوئی رشتے دار سامنے آن دا آکے گل کر دا میڈیا ہوتے کہ ساڑے کو تیرے تے حفاظت لانے او دے ماں پہ انہوں فون کر کے تسلید تے جان دی منڈا آپ پہ انہوں فون کر کے کہن دا کہ تاڑی تی میرے لانوے تے ٹھیک تے اسلام ہوتے کوڑی آ پی کرو نہیں گئی یہ کوڑی نو لے کے گئے نہیں کھریچیوں لوڑ جانا آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے انہوں نے اگر کوئی چھوٹ بولنا سی تے ایسا چھوٹ بولے جوڑا کالا ہوں دا دے نظرنا آن دا چھٹا چھوٹ ہوئے پورے کیس ویچ سارا کچھ صاف نظران دا پہ ہے میں پاکستان جانا سی منو ویزے دی ضرورت سی تی میرے کلو ڈاکیمنٹس منگے گئے سا میرے ڈاکیمنٹس انہوں نے تاک کہ منو پاکستان دا ویزا دیتا سی بگیا ڈاکیمنٹس انہوں نے منو ویزا نہیں دیتا انہیں سوالوں نے جواب میرے لان کی تے تکیس طرح ایک کڑیہ دالے ویچ کھلو کے کہنے میں اٹھارہ سار دیا تے میں اپنی مرضی دے لانا آئی ہے تے بس جاج نے مان لیا تے اے چیزیں سوچنے چاہیے دیا نا ہے تے ایسی طرح اگر کڑی دے منڈے دے کوئی رشتے دار ہے گے سانتے سامنے آکے کہہ دیں کہ کڑی ساڑکار ہے بلکل ٹھیک ہے کڑی دے کوئی ویڈیو بنا کے سانو دس ہو کڑی زندہ تھی کہ سلامت ہے جاج نے تے انہوں کو دو دا بری کار دیتا ہے آج کنے دن ہو گنے کڑی کتھ ہے کڑی حالت ویچ ہے کسے نو پتا ہے تو سی منو دس ہو کہ گتاڑی تی دو تین کہنٹی تانو تاڑی نظران دو دوری تانو ہے نا پتا ہے کہ کتھے ہوئی تے کی حالت انسان دی ہو جندی ہے میرے باس بچ ہوئی نا پائی جان میں لانا کرے کے کسے دلانا سرائیں یا ساڑی لانو ہے اسی ایوٹ دی ایوٹ و جا چھڑی ہے اسی تنیے دے پیوار بیک کڑی انتظار کریں کہ ساڑی تی لور بیٹھئے اسی پون جائیے پہلے دن دے پیوار لور پہنچنا چاہی دا سی کس سے نونی سی سننا چاہی دا کس سے نونی سی ویہنا چاہی دا کیونکہ ایتی اینا دی ہے کس سے دی نہیں ہے اگر آجاتی اینا دی ہے تو جان دی ہے تے ساری زندگی در دکھ تے غامنانو لگے گا کسے نے دو دن گلن کر کے پل جانا ہوئے تی میں ایتا نو یہی تیکیت کر سکتنے ہیں کہ اگر تسی کچھ کر سکت دیا تو کرو پاکستان بچھوڑ بڑے وکیل نے اور بڑے جج نے تیرے ابو جی نے ایک ہی میسیج دو کہ تسی اس وقت کراچی کی کر دے پہ تانو لور ہونا چاہی دا جد لور جا کے ہوتے تسی اپنی تینوں ٹونڈتا دیتی ہے گی کتھے وہ کڑے کار بیچے ملو دبردستی ملو تاڑا ہاتھ کے تانو کون روک دا پیاوے اس طرح نہیں ہوں دا جو کچھ اسی میڈیا ویچ تاکنے پیان تانو بہت بہت شکریہ ہوئے میرے کلو کوئی گل کر دیا گلتی ہو گئی ہوئے تسی منہ مات کر دیو لیکن پلیس کچھ کرو اسی بہت فکر ماننا